ہر قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقررہ وقت کے مطابق نبی رسول اور رہنما وحی اور ہدایت کی شکل میں بھیجے اور تاریخ گواہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی ہدایت کو ٹھکرانے والے نہ صرف سب سے بڑے منکر ثابت ہوئے بلکہ انہوں نے بنی نو انسان کو تباہی اور بربادی کے اندھے کونے میں پھینکنا چاہا اور آج نعوذباللہ خود خدا بننا چاہتے ہیں تو ان جھوٹے خداوں میں ایک نام قبطی کافروں کا بھی ہے جو آج بھیس بدل کر یہودیوں کی شناخ سے موجود ہیں قبطی کافر دراصل فیرون کے ان ہواریوں کو کہا جاتا تھا جو کہ جادو ٹونا اور عجیب و غریب اجادات کرنے میں شہرت رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بھت بنائے اور بھت بھی ایسے جن میں سے کسی کا سار شیر کتہ بلی یا بھیڑیے سے مشابہ تھا اور بعض کے سار انسانوں جیسے اور نیچے کا دھاٹ جانور سے مشابہ تھا اور اگر آپ مصر کے آثار قدیمہ کا مشاہدہ کریں تو اس قسم کی مخلوق کی تشبیحات بنی ہوئی آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی اور انہی میں سے ایک بہت مشہور بھت اببالہول کا بھی بتایا جاتا ہے جس کا دھاٹ ببر شیر کا اور ساری انسانوں جیسا تھا اور ناظرین اکرام حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تراشے گئے بھت صرف بھت نہیں ہیں بلکہ ان کے عقائد کے مطابق ان میں کبھی جان بھی ہوا کرتی تھی اور ایسا کیوں کر ممکن تھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ ہیوانات کی انسانوں کے ساتھ کلوننگ کرنے کے ماہر تھے یہ لوگ انسانوں اور ہیوانوں کے جینز ملا کر ایک ایسی مادہ جو انسانوں یا ہیوانوں سے منتخب ہوتی تھی اس کی بچہ دانی کے اندر منتقل کر دیتے تھے جس کے نتیجے میں عجیب و غریب مخلوق اپنی مخصوص مدت کے بعد پیدا ہو جاتی اور اس کے لئے ان کو خاص عوامل سے گزرنا پڑتا تھا خواتین حضرات قرآن جید فرقان حمید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جانداروں کی تخلیق میں تغیر و تبدل کر کے ہرگز ظلم مت کرو لیکن یہ لوگ جانداروں کی تخلیق میں انتہائی ظلم و زیادتی کے مرتقب ہوتے ہیں اور کلوننگ جیسے محلک ہتھیار کے ذریعے ایسی ناقص مخلوق پیدا کرنے کے لئے ہر دم کوشہ رہتے ہیں اس کلوننگ میں سب سے خطرناک عوامل ہی انسانوں اور ہیوانوں کی کلوننگ میں عجیب النسل مخلوق کو پیدا کرنا ہے جن کے سارے ہیوانوں اور دھاڑے انسانوں جیسے یا پھر سارے انسانوں اور دھاڑے ہیوانوں جیسے ہوتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں ان فیرونیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر انسان مرنے کے بعد جانوروں سے مشابہ ہو جاتا ہے اور مرے ہوئے انسانوں کی جینس کسی بھی ہیوان کے ساتھ مشابہ کرنے کے بعد وہ لوگ ایسے ہی نیم ہیوان اور نیم انسانوں جیسی مخلوق پیدا کر کے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا درجہ حاصل کر چکے ہیں ان کے عقائد کے مطابق مرنے کے بعد ہر انسان آدھے جانور اور آدھے انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کا یہ روپ اس کے درجے کے مطابق ہوتا ہے جیسے اگر کوئی شیر کی شکل اختیار کر گیا تو اس کا یہ درجہ بہت بلند ہے اور اگر کوئی چوہے کی شکل اختیار کر گیا تو اس کا درجہ بہت کم ہے بلکہ یہ ہندووں کی طرح یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ انسان کا ہمارے درمیان دوسرا جنم ہے لیکن ناظرین اکرام اب انہی فیرونیوں نے اپنا وہی ہزاروں سالہ پرانا طریقہ ایک بار پھر سے ایجاد کرنے کی ٹھان لی ہے اور سال دو ہزار پچاس تک اس دنیا کا جو نقشہ نیو ورڈ آرڈر میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اس میں انسانوں اور ہیوانات کی کلوننگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخلوق بھی شامل ہے اور یہ لوگ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس زمین پر نعوذ باللہ خدا بننا چاہتے ہیں اور دجال کے خروج سے پہلے یہ اس دنیا پر پوری طرح قابض ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ لوگ جس منصوبے پر عمل پیرا ہے وہ زندگی اور موت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق دجال جس خدای کا دعویٰ اور لوگوں کے رشتہ داروں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا اس میں یہ کلوننگ ٹیکنالوجی بہت اہم ہتھیار ہوگی اور محققین کا کہنا ہے کہ ان کو اپنے اس کام میں کافی حد تک کامیابی مل چکی ہے برحال اگر یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی مخلوقات پیدا کر لیتے ہیں جو کہ فیرون کے دور میں ہوا کرتی تھی تو سوچے ذرا اس دنیا کا نقشہ کیا ہوگا اور اس کے علاوہ یہ ایک فیشن بھی بنا دیا جائے گا کہ ہر انسان ایک آپریشن اور سرجری کے بعد اپنا چہرہ کسی نہ کسی جاندار کی طرح فیشن کے طور پر بنوا سکے گا برحال دوستو اللہ تعالی ان کو ان کے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دے گا اور ان کے خاتمے کے لیے اپنے بندے کھڑے کر دے گا